سلام علیکم دوستو میں ہوں محمد شاہد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندی دعوتو چینل لائیو ویڈ شاہد خان دوستو آج پھر ایک برینڈ نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور پائیتھن کی اس سیریز کی یہ اہم ویڈیو ہے جس میں ہم آپ سے شیئر کریں گے کوڈ پروفائلنگ کیا ہوتا ہے اس کو سی پروفائلنگ بھی کہتے ہیں اور اس کو کیسے پروفارم کرتے ہیں اور اس کے کیا کیا ایڈوانٹیج ہوتے ہیں اور پائیتھن میں اس کی کتنی اہمیت ہے تو ان لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو ہمارے جو لیٹس ویڈیو ہیں وہ آپ تک فورن پہنگ پائیں گے اور کومیٹ سیکشن میں جا کے اپنی جو سجیشنز ہیں آپ نے لازمی دینی ہیں کوئی قویسٹن پوچھنا ہے آپ نے تو اس میں کومیٹ سیکشن میں جا کے آپ اس کو آسک بھی کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے انیکونڈا آپ اس ویڈیو سٹارٹ کر لیں گے اس کے بعد لانچ کریں گے جو پیٹر نوٹ بک اور اس کے بعد آپ یہاں پہ نیو کو آپشن موجود ہوگا آپ پائیتھن 3 کی ورک بک اوپن کر لیں گے اور یہاں پر آپ اس کو اس کو ایز یویل ٹوگل بھی کر سکتے ہیں ان ٹائٹل کو ٹائٹل کر لیں گے کوڈ پرو فائلنگ یہ ہمارا ٹوپک ہے آج کا ہم سے ہم نے فائل بنا لی ہے اور اس کو ہم یہاں پہ پوائنٹ آٹ بھی کر دیتے ہیں کوڈ پرو فائلنگ ٹھیک ہے یہ ہمارا ٹوپک ہے اس پہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے اس کو ہم نے کومنٹ کر لیا اس ہیش ٹیک کے ساتھ ٹھیک ہے اب بیسکلی جو ایفیشنسی ہے میمری کا یوز ہے پائیتھن کے اندر اور کنزمپشن اور سپیڈ یہ سارے کے سارے جو کوڈ آپ لکھتے ہیں اس کے اوپر ایمپلیمنٹ ہوتی ہیں چیزیں اگر آپ کا کوڈ اچھا ہوگا اگر کوڈ فاسٹ ہوگا اس کی ایفیشنسی اچھی ہوگی اس کی میمری یوزج کم سے کم ہوگی تو وہ کوڈ زیادہ ریلائیبل اور زیادہ ایفیکٹیو ہوگا تو اس کے لئے اگر آپ کسی بھی لحاظ سے کوڈ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اندازہ لگانا ہوگا کہ آپ کا کوڈ ان تمام سٹیٹکس کے لحاظ سے کس طرح ایگزیکیوٹ کر رہا ہے آپ کو ہر سطر یا میتھڈ کے بارے میں یہ علم ہونا چاہئے کہ اس نے کتنی میمری استعمال کی اس کا استعمال کردہ جو ٹائم تھا وہ کتنا رہا اور یہ کہ اس نے کتنی بار استعمال کیا گیا اس ساری ٹیکنیک کو جو ہم کہتے ہیں اس کو ہم پروفائلنگ کہتے ہیں کوڈ پروفائلنگ کوڈ میں جو ہرڈلز ہوتی ہیں اس کو تلاش کرنے کش کرتے ہیں پروفائلنگ میں یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ آپ کے کوڈ کے کون سے اس سے سب سے زیادہ وقت لے رہے ہیں ایک بار جب آپ یہ جان لیں تو اپنے کوڈ کے ان حصوں کو بہتر بنا سکتے ہیں پائیتن میں ایک بیٹن لائبری موجود ہے جو آپ کے پروگرام کے لیے اہم ڈیٹا پروائیڈ کرتی ہے اس لائبری کو ہم کیا کہتے ہیں سی پروفائلنگ سی پروفائل اس لائبری کا نام ہے سی پروفائل ٹھیک ہے تو اس کے اوپر ہم ایک example practice کی طور پر لیتے ہیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو لائبری ہے وہ کتنی effective ہے ہمارے اس کوڈ کے اندر ٹھیک ہے ہمیں کوڈ لکھ لیتے ہیں یہاں پر سٹارٹ کرتے ہیں import کرتے ہیں سب سے پہلے سی پروفائل یہ ہم import کریں گے اور اس کے بعد ایک function define کریں گے ہم define internal method اور اس کے بعد ہم temporary variable create کر لیں گے temp کے نام سے war variable is equal to zero ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس میں ہم iteration اس کی چیک کریں گے اس کے لئے ہم کوڈ بکھتے ہیں for end in range 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 ہم دے جاتے ہیں یہاں پہ اس کو 10,000 time اس کی iteration اس نے کرنی ہے اس کوڑ کی اور اس کے بعد اس نے جو temp war اور اس کے بعد اس نے add بھی کرنا ہے اس کے اندر کرنا ہے کتنی one کو ٹھیک ہے یہ add کرتا ہے اس کے بعد اس نے return کرنا ہے return temp underscore war ٹھیک ہے ایک ہو گیا اس کے بعد ہم ایک اور define کر لیتے ہیں function external underscore method اور اس کے بعد یہاں پہ ہم counter رکھتے ہیں counter is equal to zero ٹھیک ہے اب اس میں بھی iteration کے لئے ہم for value in range کتنے رکھتے ہیں 10 فرضی value اور اس کے بعد ہم یہاں پہ اس کا counter میں iteration is equal to یہاں پہ internal method جو ہمارا اوپر ہے اس کو پورا یہاں پہ call کر لیتے ہیں internal underscore method ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم print کروا لیں گے یہاں پہ print total iteration اور یہاں پہ comma counter ٹھیک ہے یہ ہم print کروا لیں گے اور اس کے بعد return اور اس کے بعد c profile dot c profile profile dot اور اس کے بعد یہاں پہ run کا method ملتا ہے آپ کو tab tab جیسے open کریں گے تو ہم اس میں run کریں گے اور اس کے بعد اس کے بعد ہم external method ہے external دے دے گی تو ہم اس سے چیک کر لیں گے کہ ہمارے کس method نے کتنا time لیا ہم اس کو بہتر برانے پر اور پھر ہم کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اس کو execute کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کے result کیا آتے ہیں تو دیکھیں آپ کے سامنے ہیں کہ اس کے results ہمارے موجود ہیں total iteration اس نے 10,000 time iteration کی ہے جو ہم نے اس کو یہاں پہ دیا تھا 10,000 اور اس کے بعد 75 function ان methods نے call کیا ہیں اور 0.008 second کے اندر ٹھیک ہے اور order by standard name یہاں پہ total time دیا ہے سب سے پہلے جو ہماری library تھی internal method اس نے سب سے زیادہ time لیا ہے 0.008 second اور اس کے بعد کسی method نہیں دیکھیں time نہیں لیا ٹھیک ہے main time ہمارا internal method نے لیا ہے جو ہم نے یہاں پہ define کیا اور یہ دیکھیں 10,000 time اس نے range کی اگر اب ہم اس کو check کرنے کیلئے یہ ساری ساری information ہمیں موجود ہیں ہمارے پاس تو اس کو ہم بہتر بنانے کیلئے کام کر سکتے ہیں اس پہ مزید research کر سکتے ہیں فرض کریں کہ اس کو ہم 20 20 اس کی range جو ہے 20 رکھتے ہیں پھر اس کو run کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا result آتے ہیں iteration 20,000 ٹھیک ہے اس کے بعد code نے time لیا یہ time لیا اور اس وقت بھی جو ہمارا internal method ہے اس نے time اس نہ لیا اور اس کے بعد باقی جب وہ پہ دیکھیں ساری information آپ کے سامنے ہیں جو کہ اس نے time لیا ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم تمام ڈیٹیل اپنے code کی حاصل کر سکتے ہیں internal method نے اتنا time لیا external method نے اتنا time لیا اس کے بعد process نے اس کے بعد t-state log اس کے بعد exact نے اس کے بعد print نے اس کے بعد object پروفائل نے تو یہ ساری کے ساری information ہمیں اس سی پروفائل کے اندر مل جاتی ہیں اپنے code کے حوالے سے اور ہم اب اس کو بہتر بنانے کے لئے مزید اس پر ایک کام کر سکتے ہیں تو یہ جو سی پروفائل code پروفائلنگ ہے یہ بڑی اہم ہے coding کے لئے programmer کو اس پہ implement کرتے ہیں اور اپنے code کی جو کمی کوتائیاں ہیں اس کی weakness ہیں وہ اس پروفائل کے ذریعے ہم بہتر کر سکتے ہیں جاننے کے بعد تو دوستو یہ تھی آپ اس کو practice کریں اور مزید اس کو بہتر بنائیں تاکہ آپ سیکھ سکیں کہ آپ سی پروفائل یعنی code پروفائلنگ کی عمل کیسے perform کریں گے یہ code آپ کے سامنے موجود ہے آپ اس کو pause کر کے دیکھ سکتے ہیں research کر سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں اور مزید اس پہ کام کو بڑھا سکتے ہیں امید ہے آج کے ہمارے ویڈیو آپ کے لئے بڑی ہیلپ فور رہی ہوگی اگر ایسا ہے تو آپ نے ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے بیل آئیکون اور سبسکرائب کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ تک ہمارے جو نوٹفکیشن ہیں ہر ویڈیو کے وہ بھی فورن پونٹ پائیں گے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بہت جلد اپنا بہت سا خیار رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ